تُم بہترین امت ہو امت تو بول دیں اپنے گلچھروں میں اپنے عائش میں سلسلے سے یاد ہی نہیں کہ ہمارا یہ کوئی فرض منصبی ہے شہادت اعلان ناچ کوئی ہماری ذمہ داری ہے ہم مسئول ہوں گے اللہ کے ہاں اپنی روٹی اپنی دال اپنا مکان اپنی گوٹی اپنا محل اپنی کار اس کا نئے سہنے جو ہے موڈل ساری ہماری سوچ پہ اس کو یاد ہے یہ بحثیت ہے امت ہمارا فرض کیا تھا اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئے تو جاگو اور جگاؤ جسے ہوش آگئی ارے ہماری ذمہ داری تھی ہم بھولے بیٹھے کسی لئے ہم برباد ہو رہے تباہ ہو رہے تو دوسروں کو بھی جگاہیں دوسروں کو بھی یاد دلائیں اور مل جل کر ایک امت بلی ہم مقصد لوگ یہ امت جو ہے اس لئے کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں زندگی برائے زندگی ہے زندگی کسی مقصد کے لئے تو ہے ہی نہیں بلکہ جسرا حیوان جیتے ہیں زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں لیکن جو جاگ جائیں جنہیں احساس ہو جائیں جو محسوس کر لیں کہ یہ ہماری استعمالی ذمہ داری ہے اور اسی کو پورا نہ کرنے کے باعث زربت علیہم الزلت والمسکنت و باؤ بغضب من اللہ کی صورت جو کبھی یہود کی تھی وہ آج ہماری ہوتے ہیں پہلا کام وہ دعوت الالخیر اور خیر کیا ہے دعوت الالخیر دعوت الالقرآن خیر مطلق صرف قرآن دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھتر قیمتی خیر تو قرآن کی طرف قرآن دوسرا کام امر بالمعروف نہیں ان الالکر نیکی کا حکم دیں بدی سے روکیں تمہیں لازمان نیکی کا حکم دینا ہے بدی سے روکنا ہے ورنہ اللہ لازمان تمہارے دلوں پر گھوڑ کر دے تم میں سے جوڑ شخص بھی کسی بدی کو دیکھیں اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے اس کو دھوکیں بدلیں اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان تو استعمال کرے کہوں گا شیطان تو نہ بن جائے کہے تو صحیح اللہ کے مندے باز آ جاؤ اے اللہ کے مندوں اللہ کے غضب کو دعوت بد دو کہو تو صحیح اور اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہوگا تو آخری درجے میں فائلم جستط ہے خب قلب ہے دل سے شدید نفرت تو رکھے ذاتوں کی نیندیں حرام تو ہوں سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے دولت کی تقسیم کا نظام اسلامی نہیں ہے سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے اس اعتباد سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے اگر بیچینی بھی نہیں ہے وہ کڑن بھی نہیں ہے فرما زالکہ اغراف الیمان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کیا معنی اس کے بعد پر ایمان نہیں ہے کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئے تو جاگو اور جگہو جسے ہوش آگئی ارے ہماری ذمہ داری تھی ہم بھولے بیٹھے اسی لئے ہم پر بات ہو رہے ہم پر بات ہو رہے